چاپان کے ساتھ میچ تھا پانچ تین ہم جیتے برانز میڈل کا میچ تھا میں ابھی چیک کر رہا تھا ہسٹری دو ہزار گیارہ کے بعد ہم پہلی بار سلطان عزلان شاہ کے پوڈیم میں پہنچیں اور ہم نے کوئی میڈل جیتا اگر میں غلطی پر نہ ہوں اتمنان کا باعث تقویت کچھ لگ رہا ہے کہ بہت ینگ ٹیم ہم نے بھیجی تھی یہاں پر جی عدیل یہ لوگ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے پاکستان تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چھے ٹیم ہے دو چھٹے نمبر پہ ہوگا لیکن ہمیں بڑی ہوپ تھی اس لئے کہ بڑی ڈیڈیکیٹڈ کے ساتھ عمر ٹیم کو لے کے چلے اور بہت اچھا ٹریننگ کیا یہ ایک مہینے کا ہمارا کیمپ لگا اور انفورٹنٹی کہ نو سے دس پیر جو ہے فرسٹ ٹائم عزلان شاہ میں پہلا انٹرنیشنل میچ کے لئے اور ساؤتھ افریقہ سے 4-1 سے ہم لوگ لوس کیا پورا پاکستان نے شور مچانا شروع کر دیا لیکن عدیل جب بھی کسی پلئیر کا انٹرنیشنل میچ فرسٹ ہوتا ہے تو ایک پریشر ہوتا ہے اور وہ ٹیم ساؤتھ افریقہ کی وہ ٹیم تھی جو چھٹے نمبر پہ آئی ہے جو سب سے لورس ٹیم دی تو اس کے بعد سے گرانچولی جب انہوں نے اپنی پرفارمنس دکھائی تو عزلان شاہ بھی خود کہہ رہے تھے جو ان کے کنگ ہیں وہاں کے انہوں نے بولا کہ میں نے بڑے عرصے بعد پاکستان کی ایسی پرفارمنس دیکھئے تو یہ بہت اچھا سائن ہے پاکستان ہاکی کے لئے اور اس میں جو اچھی بات ہے ہیتر آپ کے ساتھ ہمیشہ ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ایک ہمارے پاس پلائنگ 11 تو ظاہر ہے پاکستان کی ہم بنائی لیتے ہیں لیکن بنچ سٹرنگ کی ہمیشہ ہم بات کرتے تھے ایک بنچ سٹرنگ بڑی اچھی آپ کو میسر آگئی ہے اس ٹورنمنٹ کے بعد سے بلکل عدیل یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ جو جتنا پرفارمنس پلائنگ لڑکا کھر رہا ہے اسی طرح ریزرو کا بھی کھر رہا ہے اور ان کی سٹرٹیجی اچھی ہے کہ ہر دو تین منٹ بعد اس کو چینج کر لیتے ہیں پلائرز کو تو بہت اچھا پرفارمنس رہا اووروال عمر آپ پہ آتے ہیں پہلا میچ جیسے کہ ہیدر نے بتایا ساؤت آفریقہ سے آرہے اور ہمیں بھی ذرا افسوس ہوا اس کا کہ اگر ساؤت آفریقہ سے ہی ہار گئے تو پھر آگے آغاز ایسا ہوا ہے تو پھر اختتام کیسا ہوگا لیکن اس کے بعد کیا وہ نروزی تھے پہلے میچ کے جو پہلے میچ کے بعد پھر ینگ کھلاڑی نو کھلاڑی پہلے میچ میں ڈیبیو میرے خال سے کیا ہے کیا وہ نروز سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے یا کیا ہو گیا تھا یا ٹیم جیلن بہتر ہوئی کہ پھر اس کے بعد آپ کسی بھی ٹورنمنٹ میں جب انٹر کرتے ہیں جو فرسٹ گیم ہے وہ always very difficult کیونکہ جو آپ اس میں یہ کہ جو انوارمنٹ میں ہے اور اس میں جو کھین کا سنریو ہوتا ہے اور ٹورنمنٹ کی جو آپ فیلنگ ہوتی ہیں اس میں ایسے ہوتا ہے میں امومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو پہلا مہچ ہے وہ بڑا ڈیفیکل ہوتا ہے اپس ای ڈاؤنز آپ ایکسپٹ نہیں کرسکے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسا ہی ہوا لیکن جیسے ہی ٹیم نے کھلنا شروع کیا تو وہ گروہوں اور لڑکے اسی طرح بہتر پرفارمس کرنا شروع کر دیے اب اس میں جو ہم نے دیکھے نا کہ جیپان ہماری ٹیم تھی ہم نے ایشیا کپ میں اس سے ہمارا مقابلہ ہم اس سے کہہ سکیں اچھا بھی کھیلے لیکن اس طرح پرفارمس نہیں لے سکے اور جب ہم جیپان سے یہ آخری جو میچ ہم کھیلے ہیں براؤنز میڈل کا تو فائف سے ہم جیتے ہیں اور ہمارے فیلڈ گول ہیں اور بڑی اگریسیف ہاکی مطلب دے کی کھیلی لڑکوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ فیٹریشن کا بڑا اچھا ایک دام تھا کہ انہوں نے پول پلیرز کیا کانفرنس دیا ہے اور پلیرز کو احساس دلائے کہ آپ لوگ اچھے ہیں اور آپ پرفارم کر سکتے ہیں اور جیپان کی ٹیم بھی اگر ہم بات کریں تو وہ recent champions بھی Asian champions بھی وہ رہے ہیں اور Siegfried Ackman جو ہیں وہ جیپان سے ہی میرے خیال سے شاید ادھر آئے تھے تو تھوڑی بہت understanding تھی ان کی ان کی hockey کیونکہ انہوں نے کافی دیر وہاں پر کام کیا انہوں نے پانچ سال کام کیا وہاں پر انہوں نے جب انہوں سٹیم کو سٹارٹ اپ لیا تو وہ بہت بہت low rank تھی تو انہوں نے 2018 Asian game انہوں نے جو ہوئی تھی وہاں پہ انہوں نے میڈل لیا گولڈ میڈل اور ڈائریکٹلی کالی فائی کیا ٹوکی اولمپکس کیلئے اور اس کے بعد انہوں نے رائز کیا رینکنگ میں اور پلائنگ سٹائل میں اور اب جو ان کی ٹیم ادھر آئی تھی وہ پریپریشن کر رہے تھے نیشن کب کے لیے اور ان کی ٹیم اور فل سٹرنگ سے ظاہری بات ہے انہوں نے آنا تھا اس کو چیزوں کو ٹرائ آٹ کرنے کی ان کی پوزیشن نہیں انہوں نے اپنے آپ کو امپروف کرنا اوپر کی طرف جانا آجا جی میں اپنے ویورز کو بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جیدہ چلوں کہ آپ جانتے ہیں یہ سلطان ازلانشاہ کب جو ہے ایک اینویل ایونٹ ہے جو کہ کافی عرصے سے اپو میں ہوتا ہے پہلے کیل میں ہوا کرتا تھا کولا لمپور میں پننگ میں بھی ہوا ہے لیکن ابھی کافی عرصے سے اپو نامی شہر میں ہو رہا ہے اور اس میں جیسے کہ ایزر نے بتایا چھے ٹیمیں شرکت کر رہی تھیں اور اس بار جو خاص بات تھی وہ یہ کہ میزبان ملیشیا پہلی بار سلطان ازلانشاہ کب جو ہے 39 ایئر سے ہو رہا ہے پہلی بار وہ جیتنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں فائنل میں انہوں نے ساؤتھ کوریا کو شکرز دی وی نو ساؤتھ کوریانز آ ویری اتلیٹک ٹیم اگر ہم پاکستان کے پرفارمنس کے والے سے بات کریں اگر ہم پاکستان کے پرفارمنس کے والے سے بات کریں ساؤتھ آفریکا امر نے بتایا کہ جی پہلا میچ تھا سیٹل ڈاؤن ہو رہے تھے دائرہ سلسلہ دوسرے میچ میں پاکستان ڈریو ویڈ ملیشیا 1-1 جو ایونچول چیمپینز تھے ان کے ساتھ پاکستان نے ایک ایک ڈراؤ کیا اس کے بعد ملیشیا کے ساتھ جن کے ساتھ ہم نے پلے آف کھیلا پھر تھرڈ فورت پوزیشن کا دو دو ڈراؤ ہوا پاکستان کو ساؤتھ کوریا کے ہاتھوں دو ایک سے شکست ہوئی بہت کلوز ماچ تھا امر یہ ساؤتھ آفریہ کے ساتھ کہاں غلطی ہوئی کیا ہوا میں سمتا ہوں کہ اگر آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جیسے سیکنڈ گیم ہوا تو اور اس کے بعد تھرڈ اور فورتھ ہم نے تو تھرڈ اور فورتھ گیم جیت رہے تھے یعنی کہ جیپان کے ساتھ جو ہمارا ٹو زیرو سکور چاہ رہا تھا اور جو دونوں گول ہم نے کیا تھے بڑے ارلی سٹیج بھی کیا بڑے اچھا جو فلو اف ٹیم تھا بڑے اچھا جا رہا تھا بڑے اچھا جا رہا تھا کیونکہ انٹرنیشنل ہکی میں سیکنڈ میں آپ کو گول ہو جاتے ہیں اتنی فاسٹ گیم میں شمار ہوتا ہے ہکی کا تو میں سمتا ہوں کہ وہاں پہ نظر آیا کہ تھوڑے سی لڑکی آنے ایکسپیرینس ان کو ایک چیز اگر آپ جیتے ہیں اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے اور آپ نے کیسے پوائنٹ کو گریب کر کے باہر نکلنا ہے تو وہاں پہ محسوس ہوا کہ تھوڑا سا لڑکے تھے جن میں کمی تھی اور ایکسپیرینس ملے گا تو وہ اس کو کپ اپ کر لیں گے گریجیولی جیسے امپروف کیوں اور ایٹلاس جیسے ہم ان سے ساتھ جیپان کے ساتھ آخری کھیلے میں تو اس میں انہوں نے دکھایا کہ ہم کہاں پہ ساؤتھ کوریا کے خلاف ہم دو ایک سے آرہے لیکن ہم نے فوراں گول کر دیا تھا میں شروع ہوتی گول کیا تھا لیکن انہوں نے پھر آکے ایک کے بعد دیگرے دو گول کیا وہاں پہ بھی لگ رہا ہے لڑکے کچھ تھوڑا سا کوریا کی ٹیم کا اس میں ہم 1-0 ان سے لیڈ کر رہے تھے انہوں نے ایٹا مومنٹ نہیں کیا انہوں نے ہمیں کیا ہے فورتھ کارٹر میں تقریبا فورتھ کارٹر میں انہوں نے دو گول کیا اور کوریا کی ایکسپیرینس سائیڈ تھی ان کی ایوری جیج ہے ان کی ایوری جیج ہے وہ 35 35 years اور کوریا ایشین چیمپین ٹروفی چیمپین ایشیا کب کا بھی چیمپین تو گریجولی کوریا اس ٹائم فائنل بھی کھیلا ہے لیکن اس کے اندر جو کوریا فائنل ہا رہا ہے اس میں ان کی دو سے تین انجریز آگئی تھی جس کی وجہ سے ان کو فلو ہو ایٹ ڈ اینڈ ٹورنمنٹ میں اور آخری جو ہم نے گروپ میچ کھیلا وہ ایجپ تھا جس میں ہم نے ایک کے مقابلے میں چار گولوں سے کامیاب حاصل کی تو وہ کمفرٹیبل مچ ہمارا رہا اس میں ہمیں کوئی پروپنم نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی ٹیم سے مچ کھیلتے ہیں تو اگلی ٹیم یہ ہوتا ہے کہ سوٹ کرتی یا آپ کی پلاننگ ان کے خلاف کیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایسا ٹیم برو ہوئی تھی اور اس نے ایسا گروپ اچھا پرفارم کیا تو آپ دیکھیں گے جو پرفارمنسی بیلٹ ہوتی گی اچھے لیول کے اوپر اور کچھ یہ بھی کہا کہ ایسیان ٹیم تھی یا جو بھی تھا تو ظاہری بات ہے کہ ایسیا میں کھیر رہے ہیں اب ایسیا کب تھا ورلڈ کپ کا کولیفن تو وہاں پہ ایسیان ٹیم ہی ہوں گی دیکھیں یہ تو دیکھیں عمر جو ڈیٹریکٹرز ہیں نا جو تنقید کرنے والے ہیں وہ تو تنقید کریں گے ان کا کام ہے مجھے یار ہے جب چار ایک سے یہ ہارے تو ہمارے ہمارے جنرلسٹ انیلسٹ میں ایک طبقہ ہے جسے صرف تنقید کرنی ہے اور وہ پہلا میں جب ہارے تو جیت تباہی پھر گئی ہوکی تباہ پاکستان کی یہ ساری چیزیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ماجیک یا جادو نہیں ہے کہ آپ آئیں اور آپ فوراں ہی اس کو step up کم سے کم تین سے چار پانچ سال بلٹنگ پروسس ہوتا ہے ایک چیز کو چیف کرنے کے لئے تو آپ ماجیشن تو نہیں ہیں کوئی بھی کہ جادو کرنے